تو آ گیا ہے وہ دن جس کا شدت سے انتظار تھا قریب سے میری خوشی چیک کریں بچوں نے شور مچا مچا کے تباہی مچاتی ہے اور ماں باپ کو ماننے شروع کرتی ہے کیونکہ جہاز چلنے ہی رہا ہے اگر آپ کو چوکلیٹ پاسند ہے اور آپ نے یہ کھا لیا تو ایسی ہے کہ میں باپی مجھے سوائی جا رہا ہے کہ میں کیسے اسدین کروں گا والیڈے ہی ولوگ جو ہے وہ گھڑ سے ہی شروع ہو گیا ہے اور ابھی ورک فرام ہوم تھا کام فنش کیا ہے اور چہرے پر حلیڈی جو ہے رونک آگئی ہے ہولیڈے کی یہ پیکنگ چل رہی ہے لاس منٹ جو تھوڑی بہت چیزیں رہ جاتی ہیں سارا بیگیج دروپ ہو گیا ہے اب فائدہ ہی ہے تو ہمارے گیٹھک میں کریب ہونے کا کہ ہمیں کوئی ٹیکسی کی کوسٹ ہوگا رہا نہیں پڑی اور گھر سے بھی کافی قریب ہے تو کل اب جو صبح فلائٹ ہے وہ ذرا کافی حسل فری ہوگی کوئی اتنا اسٹریس بھی نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ میں دکھا نہیں سکا میرے خواہد سے وہاں کیمرا لاوڈ نہیں تھا کافی سب کووٹ کے ایسے جو لوگ اب جوائن نہیں کر رہے ہیں یہ ایرلائن انڈسٹری یا ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری کہلیں تو اب یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہر طرف مشینز ہیں تو میں دکھا نہیں سکا لیکن سب آٹومیٹیڈ ہو گیا ہے اور لوگوں کی انوالمنٹ کام ہے تو آگیا ہے وہ دن جس کا شدت سے انتظار تھا ہم فائنلی نکل چکے ہیں بس کا انتظار ہو رہا ہے گیٹوے کے اپورٹ کے لیے اور قریب سے میری خوشی چیک کریں تو بس آپ کو ساری جانی انشاءاللہ ایسا ایسا دکھائیں گے اچھ کا موسم چیک کریں ہم پہنچ گئے اور رش دیکھیں ہم پہنچ گئے اور رش دیکھیں یہاں پیچھے کس قدر ہے اچھا لگ رہا ہے واپس رونک آگئی ہے تو بھائی فلائٹ تقریباً ایک گھنٹہ لیٹ ہے بچوں نے شور مچا مچا کے تباہی مچاتی ہے اور ماں باب کو ماننے شروع کرتی ہے کیونکہ جہاز چل نہیں رہا ہے ابھی جہاز مزید نہیں چلتا بچے جہاز سو کر کے بھاگ جائیں گے جی بھائی تو اب ہم پہنچ گئے ہیں ٹرکی اور جہاں سے آپ کو ہم دکھائیں گے ٹرکی ان فریم موسیقی موسیقی ہم پہنچ گئے ہیں ٹرکی فائنلی انٹالیا میں ہمارا اللہ انکلوسیف ہے لانچ ٹائم ہو گیا ابھی بھی پرس ڈے ہے تھکاوٹ کچھ رہتی ہے لیکن ہی ہے کہ سوڑی بھوک لگ رہی تھی اور ہم نے شروع کرتے ہیں کھانے سے اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے یہ میں نے لے گیا ان کا گریل چکن ہے ساتھ ہی سیلڈ ہے اور جو ہے رائس ویڈ بٹر ہیں تھوڑا سا ان کا رائتہ ہے اور ساتھ ہی ان کی لیمن چکن ہے جو کچھ ڈیفرنٹ مجھے لگ رہی ہے کیونکہ گریل چکن تو آپ وہاں بھی کھائی لیتے ہیں ساتھ ہی میٹھا میٹھے میں یہ ہے بڑی ہی خوبصورت سی چیز چوکلٹ کےک لیا ہے ساتھ ہی نٹس کے ساتھ اور یہ دونوں ہی سیم ہیں لیکن یہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت تھا ایسے بھی ہمیں شیئر کر لیتے ہیں تاکہ فود بیس نہ ہو ٹیسٹ چکن کا اچھا ہے لیکن یہ سارا جو انہوں نے مجھے نہیں پتا یہ بون کے ساتھ ہے وہاں انہوں نے ایسے لکھا ہوتے جیسے بون لیس ہے اور یہ زیادہ تر یہ فیٹی پیس ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اچھا نہیں لگا مجھے اور جو دوسرا کچھ بہتر مجھے لگ رہا ہے وہ یہ یہ پھر بھی مجھے بون لیس کچھ صحیح لگ رہا ہے اس کو کھا کے دیکھتے ہیں لیمن چکن ہے بھائیے انہوں نے لیمن رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ اور وہ پتہ چلے لے لیمن کو کافی سٹرانگ ٹیسٹ اور اچھا ہے کیونکہ یہ میں نے پہلے ایسے کبھی کوئی چیز نہیں کھائی یہ زبادست ہم ایک بک چنگ اس پہلے رائٹے کے ساتھ مضہ آگیا بلکہ گرل چکن اچھا نہیں تا لیمن چکن اچھا ہے اوہ انڈا اورگی میری اس گرمی میں آلا بھائی بہت آلا باری میٹھے کی بہت آلا مribly امبر الان قسچر میں والنٹ کے بھیIch grafer uses ڈلا لے اوہ ابھی ہو گیا ڈینر کا ٹائم تو دینر ہم یہیں کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے ابھی زبردست گرمہ گرم کھباب اتر ہیں اور اب کھا کے بتاتے ہیں کہ کیسا ہے تو ملے کے لئے pox Amanda اوہ نے وہاں اچھا کہ ایڑا موسیقی 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 تو یہ نگٹس جو ہے ابھی کھا کے دیکھتے ہیں پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کہانی کیا اور نگٹس کیا ہم کزن کے آن گرد رہے ہیں تاری تنے تو جو نگٹس فرنچ سائل وغای رہا ہے تو جب وہ نگٹس آئے اور ہم جاہر آپ نے اسے کھانی کی شوقیں ہیں تو جو نگٹس آئے تو میں نے کسی بھی بچی کا سوچے بڑا ہے نگٹس کو اٹھائک کر گیا اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جیسے راکے نہ رہتے ہیں ہم جیسے راکے ہیں تو جب میں کزن کے آن گیا تھا وہ در ایسے آئے ہیں وہاں ہم جیسے راکے ہیں جو بڑے اچھے تھے اس نے کہاں ہی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ابھی تک میں نے کہاں گیا تھا کہ شاید نگٹس آئے ہیں تو میں نے کہاں ایک توڑا تفریر کر لیں تو یہ ایک کہاں ہی باتا ہوں تو میری کزن سے درخواست کہ جب بائیں جب بھی تو نگٹس دولئے ہیں تو یہ یہاں کے اس کا لائے نگٹس کھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کچھپیں ہیں کچھپیں ہیں سب سے خطرناک چیز لگ رہی ہے دیکھنے میں کچھپیں ہیں اگر آپ کو چوکلٹ پسند ہے کچھپیں ہیں کچھپیں ہیں اور آپ نے یہ کھا لیا تو مطلب ایسی ہے کہ کیسے میں سوالی نہیں کر رہا کیا کہ میں کیسے اس کی چوکلٹ چوکلٹ جیلی جیسا جیلی جیسا ہے یہ جیلی نہیں ہے اگر دوسرے کیک ٹرائے نہیں کرنے ہوتا ہے میں آپ کو بتانا نہیں ہوتا مجھے تو میں صرف وہ کھا کے کھانا اپنا فنش کرتا ہے اس قدر مزے گا اور اگر دیزرٹ میں یہ ایک بنچمارک سیٹ کر گیا اتنے مزے گا اب اس چوکلیٹ کیٹ کو ٹرائے کرتے ہیں یہ بہت سوڑا ہے یہ کہنا کہ یہ اس لئے اچھا بھنا نہیں ہے شاید تو زیادتی ہوگی کیونکہ پہلے میں نے چوکلیٹ پینا کھا لیا وہ اتنے مزے گا کہ اس لئے بھی اچھا نہیں لگ رہے لیکن آخری یہ چیز کے کیٹ کریں گے چیز کے کیٹ کریں یہ تھوڑا اس لئے بھی مزیک ہے کم باقی چیزیں کھائیں وہ کافی سوئیٹ تھیں تو یہ چیز کے تھوڑا کم سوئیٹ ہے تو اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہتا چلگا بہت مزیک ہے امید ہے آج کا ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اپنا سا پیار رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں